بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب العلم حدیث نمبر 132 اردو ترجمہ اس بیان میں کی مسائل شریعہ معلوم کرنے میں جو شخص کسی معقول وجہ سے شرمائے وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کر لیں ہم سے مصدد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابن دعود نے آمش کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے منظر سوری سے نقل کیا انہوں نے محمد بن حنفیہ سے نقل کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی جو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے ہاں وضو فرض ہے حدیث نمبر 133 مسجد میں علمی مذاکرہ کرنا اور فتوہ دینا جائز اردو ترجمہ ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم کو لیس بن سعید نے خبر دی ان سے نافع مولا عبداللہ بن عمر بن خطاب نے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مزجد میں کھڑے ہو کر ارض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام حجفہ سے اور نجد والے قرن منازل سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یل ملم سے احرام باندھیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں حدیث نمبر 134 اردو ترجمہ سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دینا تاکہ اسے تفصیلی معلومات ہو جائیں ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ان کو ابن عبی زعب نے نافے کے واسطے سے خبر دی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری سند میں زہری سالم سے کہا وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیز پہنے نہ صافہ باندھے اور نہ پاجامہ اور نہ کوئی سرپوش اڑے اور نہ کوئی زافران اور درس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کٹ دے کی ٹخنوں سے نیچے ہو جائے یہ تھی صحیح بخاری کی باب کتاب العلم کی حدیث نمبر 132 سے 134 جن کا اردو ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی صحیح سماعتہ فرمائے اب صحیح بخاری کا باب کتاب الوزو حدیث نمبر 135 باب وزو کے بیان میں ازا قمتن الى الصلاة فاقسلو وجوہکم ایدیکم الى المرافقی وامسہو برعوسکم وارجلکم الى القاسی قابین قابین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تُو نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وزو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو پہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو امام مخاری نے امدلاللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وزو میں آزا کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزا دو دو بار دھو کر بھی وزو کیا ہے اور تین تین بار بھی ہاں تین مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا اور علماء نے وزو میں اصراف یعنی پانی حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکرو کہا ہے کہ لوگ رسول کریم سے رسم کے فیل سے آگے بڑھ جائیں اس بارے میں کی نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہوتی ہم سے اسحاق بن ابراہیم حنزلی نے بیان کیا انہوں نے عبد الرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے حمام بن ممبہ کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پاکانے کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہو یا بے آواز والی ہوا حدیث نمبر 136 اردو ترجمہ وضو کی فضیلت کے بیان میں اور ان لوگوں کی فضیلت میں جو قیامت کے دن وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیس نے خالد کے واسطے سے نکل کیا وہ سعید بن ابی ہلال سے نکل کرتے ہیں وہ نعیم المجمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو حریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر پڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صرف صرف سنا تھا کہ آپ صرف صرف فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے یعنی وضو اچھی طرح کر لے حدیث نمبر 137 اس بارے میں کہ جب تک ٹوٹنے کا پورا یقین نہ ہو مہد شک کی وجہ سے نیا وضو نہ کرے حمس علی میں بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے زہری نے سعید بن مسیب کے واسطے سے نکل کیا وہ عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے حدیث نمبر ایک سو ارکیس اس بارے میں کی حلقہ وضو کرنا بھی درست اور جائز ہے ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے صفیان نے عمرو کے واسطے سے نکل کیا انہیں قریب نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کی آپ خراتے لینے لگے پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ سرسم لیٹ گئے پھر خراتے لینے لگے پھر آپ سرسم کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی پھر صفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمرو سے انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس انہوں سے نکل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت محمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سرسم رات کو اٹھے جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ سرسم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشقیزے سے ہلکا سا وضو کیا عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ سرسم نے کیا تھا پھر آ کر آپ کے باہن طرف کھڑا ہو گیا اور کبھی صفیان نے انیسارہ کے بجائے انشمالہ کا لفظ کہا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے پھر آپ سرسم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دائنی جانب کر لیا پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا پھر آپ لیڑ گئے اور سو گئے حتیٰ کی خرارٹوں کی آواز آنے لگی پھر آپ کی خدمت نے معزن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ سرسم نے اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر آپ میں نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سرسم کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں حدیث نمبر 149 وضو پورا کرنے کے بارے میں حرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا آزائے وضو کا صاف کرنا ہے ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے موسیٰ بن اقبا کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے قرآن مولا ابن عباس سے انہوں نے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے جب گھاٹی میں پہنچے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے یعنی مزلفہ چل کر پڑھیں گے جب مزلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جماعت کھڑی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جکے بٹھلایا پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب العلم اور کتاب الوضو کی حدیث نمبر 132 سے 149 کا اردو تجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین